آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارا الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑنا یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدیا رسول اللہ چبیس رمضان مبارک شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تاریخ ولادت آپ کا جو میں ولادت ہے آپ سب کو بہت مبارک ہو اللہ تعالی امیر اہل سنت کو مرے خزری عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمیر میں اللہ تعالی نے گیارویں پارے میں ایمان والوں کی شان کو بیان فرمایا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے انفسہم ان کی جانوں کو و اموالہم اور ان کے مالوں کو بئن لہم الجنہ اس کے عوض میں کہ ان کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا یہ بڑا پیارا رکوع ہے اور اس رکوع کے بعد جب یہ ختم ہوتا ہے اور اگلے رکوع کی ابتداء ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ اللہتین آمنتق اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وکونو معصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ اس کی تفسیر میں حضرت سگزنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا کال بیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کال حضرت جناب سفیان بن اہینہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے آپ ایک جریل القدر محدث تھے کون حضرت سفیان بن اہینہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے جن کی گفتگو سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے ان کی صحبت اختیار کرو اس کال کے تناظر میں اگر ہم شیخِ طریقت امیر الاسنیت کی مبارک زندگی کو دیکھیں اور آپ کی مبارک انداز کو دیکھیں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا جو ہے وہ اپنا عرفان عطا فرمایا ہے اور آپ پر یہ اللہ کریم نے ایک ایسا کرم فرمایا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ان کے قریب بیٹھنے والا وہ اپنے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت اس طرح کی محسوس کرتا ہے کہ اسے اپنے گناہوں سے نفرت ملتی ہے نیکیوں کی طرف رغبت ملتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں آتا ہے توبہ کا یوں بھولیے کہ انسان کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے شیخ طریقت عمید علیہ السنت کی صحبت فیضی اثر کی برکت سے آپ دیکھیں کہ میرے سنت سے ملاقات کے لیے جو لائن میں کھڑے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذوق ملتا ہے شیخ طریقت عمید علیہ السنت نامت بقات ملک اتسیہ کی صحبت فیض اثر سے بلکہ آپ کی آواز اللہ اکبر آپ کی آواز اور آپ کی زبان فیض نشان سے ادا ہونے والے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ دیکھئے ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جنہوں نے شیخ طریقت عمید علیہ السنت کی آواز سنی تھی آپ کا بیان سنا تھا آپ کا نبی کریم صل اللہ علیہ السلامہ کی محبت کی اندر اشعار کا پڑھنا یہ سنا اور پھر ان کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوئی دنیا کی محبت دور ہو گئی آخرت کی فکر نصیب ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے راہ راست پر چلنا سنتوں پر چلنا یہ نصیب ہو گیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اسننت کو عمر خزری عطا فرمائے اور ہمیں ان کے دامن کرم سے مبستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے نگانشورہ ہمارے ساتھ ہیں اور امیر اسننت کی مبارک ذات ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت آپ نگانشورہ کے انداز دیکھ بھی رہے ہیں ایسا بائی تو تصویبی نہیں ہے نالین شریف بھی نیا ہے امامہ شریف بھی نیا ہے سوڑ بھی ماشاءاللہ نیا ہے اللہ باق برکتہ تعالیٰ فرمائے پہنے بھی یہ آپ کا نیا مجھے محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم نبیین تو یہ سب کچھ تو نیا نہیں ہے لیکن بہت کچھ نیا ہے یہ آج کچھ نیا نیا ہے واہ سبحان اللہ آج الحمدللہ میرے پیرو مرشید میرے حادی میرے رہبر میرے رہنماء میری جان میری آن میری شان میرا مان اور میری پہچان امیر اللہ سنت حضرت اللہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مددل العلی یہ آج ولادت ہے ماشاءاللہ چھبیس امزار مبارک میری طرف سے تمام امیر اللہ سنت کے مریدین عاشقین طالبین وابستگان محبین سب کو امیر اہل سنت کی چھبیسویں شریف بہت بہت مبارک اللہ پاک ہمیں اس اہم ترین لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم جو کر رہے ہیں یہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ پاک شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ایک ذریعہ ہے اور اس سے الحمدللہ کافی ہمیں اس کے برکتیں ظاہر ہوتی محسوس ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت 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 مبارک مرحبا ہی سب یہ بتائیں کہ امیر سنت کی وہ کون سی مبارک ادا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہیں ہر دل عزیز جہاں وہ بناتی ہے آپ دیکھیں چاہے بزرگ ہیں چاہے جوان ہیں نوجوان ہیں یا بچے ہیں آپ دیکھیں یہ سب امیر سنت کے گرویدہ ہیں ان سے محبت کرنے والے وہ ان کی کون سی خصوصیات ہیں جو انہیں ہر دل عزیز بناتی ہیں حصہ میں ہر ایک ایک اپنا اپنا جدہ جدہ مزاج اور توقع ہوتی ہے آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اور توقع ہوتی ہے میں جاؤں گا تو میری کچھ اور توقعات ہوں گی بزرگ آئیں گے کوئی اور توقع ہوگی بچے جائیں گے تو کچھ اور توقع ہوگی بچہ جائے گا پانچ سات سال کا آٹھ سال کا تو وہ توقع تو نہیں ہوں گی جو آپ کو اور مجھے ہوں گی صحیح تو اللہ پاک نے یہ ایک اہم خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جو جس عمر اور جس انداز اور مزاج کا شکس آتا ہے آپ ماشاءاللہ اس کی توقع پر پورا اتر جاتے ہیں اب یہ توقع مختلف ہیں کوئی بڑی اپنایت کی توقع لے کر آتا ہے کوئی مسکرہٹ کی توقع لے کر آتا ہے کوئی عیدی کی توقع لے کر آتا ہے تو ملن ساری اور اس نے اخلاق میں یہ ساری توقعات پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ اس نے اخلاق کو پڑھتے ہیں تاکہ اس نے اخلاق اس پر دیکھے تو یہ توقعات آپ کی پوری ہو جاتی ہیں کوئی دعاوں کی توقع لے کر آتا ہے تو کوئی کیا کوئی کیا کوئی یوں آتا ہے کہ جاؤں گا تو کوئی سیکھ کر واپس ہوں گا کوئی اس توقع کے ساتھ جاتا ہے کوئی اس توقع جاتا ہے جاؤں تو دو آنسو بہا کر آوں گا اللہ کی یاد میں تو کوئی یہ کہ کوئی سینے سے لگ کر آوں گا کوئی یہ کہ جس بسی کر کر آوں گا تو کوئی الگ الگ توقعات ہوتی ہیں تو رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا فیضان عشق رسول کا فیضان عشق صحابہ عشق اولیاء کا ایک فیضان ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ آپ اللہ پاک نے یہ مطلب کے خوبی عطا فرمائیے کہ آپ آنے والوں کی توقعات پر پورا اترنے کی سوچ بھی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ مجھے پر کوئی توقع لے کر آیا ہوگا آپ اتنا سفر کر کر آنا اتنے مرحل دے کر کر آنا اور یوں پہنچنا تو پھر جائے تو کچھ لے کر ہی جائے مرحبا مرحبا بڑی پیاری بات ہے ہی سب یہ بتائیں کہ امیر اسپنت کی زندگی کے اندر کوئی لیوش سسٹم نہیں ہے آپ کا دیکھا جائے آپ کے مریدین محبین متوسرین آپ کے چاہنے والے اور ماشاءاللہ بزنس مین بھی ہیں تو اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار لوگ بھی ہیں لیکن امیر اسپنت کی آپ انداز کو دیکھیں آپ ان کے لباس کو دیکھیں آپ ان کے امامی کو دیکھیں آپ ان کے جو ہے وہ گھر کو آپ دیکھ لیں ان کے ممارک انداز کو جو ہے وہ آپ دیکھیں ان کی آپ چادروں کو دیکھیں آپ تو اس میں بلکل سادگی ہے یعنی کہیں وہ لیوش سسٹم ایک ہوتا ہے کہ ابھی پتا چلے کہ بھئی ایک ہے سسٹم آسائشوں کی آسائشیں نہیں ہیں آسائشیں اور اس طرح کی جو ہم جس طرح کی منٹلیٹی اور سوچ کے ساتھ چلتے ہیں امیل سنت کے زندگی میں وہ ہے نہیں ایک اور یہ بات آپ کی اس طرح سوچ و مزاج بھی نہیں ہے ایسا کیوں ہے بس یہ اللہ پاک کی عطا ہے اور شروع سے ہی ایک ماحول ہے حالانکہ جس ماحول میں یہ پلے بڑھیں جس گربت والا ماحول یا ایک جس طرح کی فیملی بیک گراؤنڈ اگر ہم بات کریں تو اس علاقے میں اور اس طرح دنیا میں بہت سارے لوگ پلتے بڑھتے ہیں اور کوئی کہاں نکل جاتا ہے کوئی کہاں نکل جاتا ہے مگر اللہ پاک کی بس اس کی مشیعت ہے اس کی مرضی ہے اور اس کا ایک اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے بندوں کو چن لیتا ہے اور انہیں ان چیزوں سے بچا لیتا ہے تو آپ شروع سے جیسے آپ کے بارے میں پتا چلا جو ہم پر سنتے بھی ہیں آپ کے پرانے دوستوں سے بھی جو اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ آپ شروع سے اسی طرح ایک سادگی والا بچوں یعنی بچپن میں بھی آپ کا انداز سادگی والا نوجوانی میں بھی آپ کا مزاج اسی طرح کا پھر جوانی میں بھی آپ کا انداز اسی طرح کا ایسا بندے کے پاس ذرائع نہ ہو نا جی چیزیں نہ ہوں یعنی مال و دولت کی فرامانی نہیں ہے تو سادگی اپنانا کوئی مشکل نہیں ہے تمجھے وہ تو ویسی سادہ ہے تو کمال کیا کیا اس نے بیماغ میں موجود ہے تو اس نے کمال کیا کیا میں یہی ارز کر رہا ہوں گی لیکن آپ امیر سنت کا ایک جو ہے لیول دیکھیں اتنی بڑی ارگنیزیشن کہ آپ جو ہیں وہ کرتا دھرتا ہے سب کچھ ہے اس کے مالک ہیں پھر آپ اتنی کتابوں کی آپ مصنف ہیں مقبض المدینہ کو آپ نے اتنی کتابیں دیں ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ایسا آتھر جس کی کتابیں بہت زیادہ پونٹی کے اندر چھپتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی یعنی اتنی کتابوں کا مصنف ہو اتنی بڑی تحریک کا بانی مبانی ہو اور پھر بھی یہ انداز موجود رہے زندگی میں شاید یہ انداز ہی ہے جس نے لوگوں کو آپ کے بہت زیادہ قریب کیا ہے یہ انداز ہے اور میں کچھ چیزیں درخواست کرتا ہوں آپ سے ذرا قول سے سنیئے گا کہ اس کے پیچھے ایک بہت عام وجہ ہوتی ہے ایک تو خوشی ہوتی ہے آپ کے بچے کی فیدہ خوشی ہوتی ہے گھر میں بچے اپنے ماں باپ کی سالگرہ بناتے ہیں آپ شادی کی سالگرہ بناتے ہیں یہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے یہ ایج جو ہم جس طرح خوشی بناتے اور یہ جس طرح اس خوشی کو ہم جس طرح سیلیبریٹ کرتے اور جو اس کا ایک ہم نے مومنٹم کیا ہوا ہوتا ساری دنیا میں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ عبادت کی طرف آتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہے کہ عمیل سنت کی 26 شریف کو ولادت کی تاریخ ہے تو ہم عمیل سنت کو اتنے قرآن پر کا تحفہ دیں گے کیونکہ جیسے بیر سلمان بھائی نے کہا انہوں نے کبھی اپنے لیے مال ذر اور دنیاوی چیزوں کا مطالبہ کبھی رکھا نہیں ہے اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہی کہیں گے کہ اگر آپ مجھے کوئی دینا چاہتے ہیں تو نمازی بن جائیں آپ عبادت گزار بن جائیں نیک بن جائیں اسلامی بہنوں کے ان کے عبادت کے جو معاملات ہیں وہ کریں تو ایک دنیا بھر میں یہ ایک مومنٹم بنتا ہے کہ یا رحمت ہمارے پیرو مرشید ہمارے حادی ہمارے رہبر امیر اہل سنت اتنی دینی خدمات ہیں ان کی تو ہم انہیں عصال سواب اور ان کو تفہے میں ہیں کیونکہ سواب تو عصال کرنا ہے سواب پہنچا نہ تو ان کے لیے ہم یہ کچھ کریں تو بہت بڑی تعداد میں قرآن پڑے جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں سپارے پڑے جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں استغفار اور درود پاک اور ذکر و عسکار اور صورتیں پڑی جاتی ہیں پھر بہت بڑی تعداد میں اچھی اچھی نیتیں کی جاتی ہیں داری شریف کی نیت ہوتی ہے امام شریف کی نیت ہوتی ہے تو اسلامی بین باپردہ رہنے کی عبادت کرنے کی نیکی کرنے کی نیتیں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ایک عبادت کا ماحول بناتی ہیں ایک نیکی کا ماحول بناتی ہیں اچھا جب آپ کسی کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں نا تو آپ کو اس سے رغبت اس کی طرف رغبت اس سے محبت اس سے عقیدت ہو جاتی ہے یہ پوائنٹ یاد رکھئے گا جیسا میں بتا رہا ہوں آپ کو تو ایک سننے والے کو پھر اپنے منہ نصیب کی بات ہوتی ہے سننے والے کو ایک رغبت و محبت ملتی ہے یار اتنا خوف خدا اتنا عشق رسول اتنا عشق صحابہ اتنا عشق اہلِ بیت اور یہ بھی ایسا کہ جو خوف خدا ان کو عطا ہوا وہی خوف اسی کا آپ نے فیضان قوم میں تقسیم کیا عشق رسول کا فیضان قوم میں تقسیم کیا عشق صحابہ اور عشق اہلِ بیت کا فیضان قوم میں تقسیم کیا اور عشق اولیاء کا فیضان تقسیم کیا اور پھر عالی عزت امام اہلِ سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو اس انداز سے پیش کیا کہ عقیدے کی مضبوطی اور ایمان کی مضبوطی کا بہت سارا سامان آپ نے کر کے بتایا اور دکھایا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اسی طرح امام غزالی علیہ الرحمنہ پھر غصے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وزوگانہ دین کی تعلیمات اور آپ کے فوید و برکات کو پہنچایا اور پھر خود ایک سادگی والی زندگی مال سے دور رہنے والی زندگی بینک بیلنس نہ بنانے والی زندگی ایون کے بینک اکاؤنٹ نہ کھولنے والی زندگی سونے میں جاگنے میں کھانے میں پینے میں ایک سادگی کا انداز سنتوں پر انداز اس دن ہی فرما رہتے کہ مجھے میری تو مجبوری ہو گئی ہے عمر کی وجہ سے پاؤں کی تقلی کی وجہ سے کہ میں اوپر بیٹھ کر کھاتا ہوں مگر مجھے صدمہ ہے کہ میں فرش پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھاتا ہوں تو یہ ایک فیلنگ ہے میں آپ کو ارز کروں اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے سلمان بھائی بڑی خوبصورت بات میری نولیج میں بھی یہ اب آئی کہ کسی نے نوٹس کرتے کہ میرے سنت کی ایک ادا کو کہ آپ جب خجور کھا کے جب اس کی گھٹلی باہر نکالی ہوتے تو آپ یوں کر کے کیوں نکالتے ہیں یوں آدمی یوں نکال لیتا ہے تو آپ نے مدنی مزاکر فرمایا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ یوں کر کے گھٹلی نکالنا یہ سرکار کی ادا ہے یا یہاں کر کے نکالنا سرکار کی ادا ہے تو میں کسی کے ادا کو ادا کر رہا ہوں میں کہا یار پڑھا تو کئیوں نہیں ہوگا عمل کون کرتا ہے اچھا جب آپ نوالہ کھاتے ہیں تو سیدھی طرف سے یا واسی المغفرہ اکفل دی یہ کہا سیدھی طرف سے یعنی جب آپ پہلا نوالہ کھائیں گے تو سیدھی طرف سے یہ دعا پڑھتے ہوئے کھانا یہ سنت ہے اب یہ خوستہ کئیوں کو پتا ہو عمل کون کرتا ہے اچھا کئی عمل کر رہے ہیں عمل کروا کون رہا ہے دو چار درچ چھے کو نہیں لاکھوں کا عمل کروا کون رہا ہے تو اللہ پاک نے اس امت میں ایک ایسے نیک شخص کو ہمیں عطا فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں تو پھر جب آپ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے جب اقیدت ہو جاتی ہے جب ان کی طرف آپ کا رخ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات مانتے ہیں یہ بین فائدہ ہوتا ہے محبت کا جو اصل فائدہ ہے نا اور محبت کے جو بہت بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ محبت اطاعت پر اُبھارتی ہے یاد کر لیں آپ محبت اطاعت پر اُبھارتی ہے محبت بات ماننے پر اُبھارتی ہے آپ کو جس سے محبت ہو جاتی ہے آپ کو اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے اس کی خوشی کو تو اس کی خوشی کا خیال لکھنا آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو اللہ کے کسی نیک بندی اور ولی سے محبت ہو جاتی ہے تو کیونکہ وہ اب آپ کو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں سنتوں کی دعوت دیتے ہیں تو ان کی بات ماننا آپ کے لئے کسی حد تک آسان ہو جاتے ہیں اور آپ اس پر خوشی اور ایک اچھی فیلنگ لاتے ہیں یہاں یار یہ ہے اور یہ بنیادی وجوہات ہیں کہ امیل سنت کے کہنے پر اسلامی بائی داڑی رکھ رہے ہیں امامیں باندھ رہے ہیں میں سباک اختیار کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اتقاف کر رہے ہیں یہ سب ترقیبات ہیں فورٹی ون ائر دعوت اسلامی کی سٹرگلنگ ہے یہ پوری کوشش ہے الحمدلہ آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں تو نتیجہ ہمارے جو بھی سامنے جس حد تک آیا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے تو ان کا خوف خدا عشق رسول سنت پر عمل فرائض و واجبات پر استقامت و پابندی اور اس پر کسی قسم کی کبھی نہ آنے دینا اور پھر شرعی مسائل کے تعلق سے عمل اور عمل کروانا اور پھر ایک کڑھن کہ یہ غلط کر رہا ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے یہ غلط کر رہا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے معاشرے کو دروس کرنے کے تعلق سے تو یہ اپنا آپ دے کر اپنا وجود سامنے رکھ کر اپنا کردار سامنے رکھ کر لوگوں کے کردار کو بدلنا یہ کمال کی بات ہوتی ہے اور یہ کمال کیا میرے لئے سنت ہے ماشاءاللہ کال شامل کرتے ہیں جی میرا راں گنجل مان تاریا ہے میرا راں محمد موسیٰ تاری ہے ہم گجرات سے عرض کر رہے ہیں آپ ساب کو مرشد کی سالگیرہ مبارک ہو ہم نے لئے دعا فرما دے حسن عزادتاری عرض کر رہا ہوں نگانے شورا اور سلمان بھائی کو امیریا اہل سنر کی 26 میں بہت بہت مبارک ہو نگانے شورا سے عرض ہے کہ آپ نے امیریا اہل سنر کی بیعت سب سے پہلے ٹپ کی اور آپ بھی امیریا اہل سنر کے ذریعے قادریت تاری سلسلے میں داخل کروانے کی اجازت آپ کو حاصل ہے تو امیریا اہل سنر نے آپ کو اجازت کب کب دی اور آپ نے سب سے پہلے کس کو امیریا اہل سنر کا مریض بنایا یہ اشار فرما دے میں 1991 میں امیریا سنر سے مریض ہوا ہوں اور وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا نہیں رمضان آہ رمضان کا مہینہ تھا ماہ رمضان میں وہ ستہ ہے شاید پندرہ رمضان اور دس رمضان کے اندر ہو مجھے فکس ڈیٹ یاد نہیں ہے میں پہلی دوار امیریا سنت کا مریض بنا ہوں اور پھر اسی سال میں نے دعوت اسلامی کے تحت ملزار ابھی مسجد جو پہلا ہمارا مجنی مرکز تھا وہی میں نے اتکاف آخری اشرے کے اتکاف ہوتا ہے درس انگر وہی میں نے اتکاف کرنے کی سادت حاصل کی تھی وہی میری بہت زابطہ جس کو کیس ہے دعوت اسلامی میں انٹری آپ کے لئے دعوت اسلامی میں میں ان کو قریب سے دیکھا دعوت اسلام کے دنی محول کو بہم انہوں نے سنگی بیانات وغیرہ روزانہ جس ابھی ہوتے ہیں پھر بیانات بھی ہوتے تھے اچھا پھر ایک وقت آیا چونکہ کافی ماشاءاللہ پھیلتا گیا پھیلتا گیا اور امیریا سنت کا ہر جگہ سفر ہونا اور ہر ایک کا یوں آ کر ہونا یہ اتنا آسان نہیں تھا اور بیعت ہونے کے لئے دنیا بھر سے جو تقاضے اور ڈیمانڈ ہوتی تھی اور خواہشیں ہوتی تھی تو پھر ایک سستہ شروعہ وکیل اتار بنانے یعنی کہ ایک مجاد اجازت دینے کا کہ آپ امیر سنت کا مورید بنا سکتے ہیں پھر یہ چلا تو یہ مجھے اکیلے کوئی نہیں میرا کئی اسلامی بھائیوں کو یہ ترقیب بنی اور اب بھی کئی دنیا میں اسلامی بھائی ہیں جمعہ دار جنہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ امیر سنت کا مورید بنا سکتے ہیں میرا نام عبداللہ احمد ہے میں جلال پر جٹرہ سے بوڑا ہوں پیارے پارے نگران شہورہ اور سلمان بھائی اور تمام عاشقان رسول کو میرا سنت کا جومِ ولادت بہت بہت مبارک ہو پیارے نگران شہورہ آپ کو سلمان بھائی اور مدنی چینل کی ساری ٹیم ناظرین کو جشنِ ولادت امیر علی سنت بہت بہت مبارک ہو آپ سے ارض ہے کہ ہم امیر علی سنت کی جشنِ ولادت کس طرح منائیں یا کیا کیا نیتیں ہونے چاہیے یہ تھوڑی رہنمائی فرما دیں میں یہی آپ کو درخواست کروں گا سب سے پہ تو امیر سنت کے لئے آپ دعا کریں اللہ پاک کے بارگاہ میں کہ آپ کو سلامت دی اور خیر والی اور صحت بری طویل زندگی اللہ پاک عطا فرمائیں اور ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائیں ان کے ارشادات جو اب شریعت و دین پر عمل کرنے کے تعلق سے ارشاد فرمائیں اللہ پاک ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر یہ کہ امیر سنت کی جو جو سمجھے کہ پوری سٹرگل ہے بہت بڑی سٹرگل وہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی کا دینی کام سنبھالنے آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ باپ کے لئے یہ بہت بڑی خوشی ہو دی کہ بیٹا اس کی دکان سنبھالے اس کا کاروبار سنبھالے امیر سنت کا اگر یہ کاروبار ہے سنتوں کا کاروبار ہے سنت سکھنے سکھانے کا کاروبار ہے تو یہ اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بہت بڑی مطلب کہ آپ کی وہ کنٹریبیشن ہوتی ہے کہ امیر سنت کو ماشاءاللہ ہم یہ تحفہ دیتے ہیں کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے لئے کریں گے تو میری آج 26 عمزار مبارک 1444 سے نجلی آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آج آپ یہ نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے دینی کام کو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم دو گھنٹے دیں گے کم از کم دو گھنٹے دیں گے کہ آپ نیت کر لیں اپنی علاقے میں ذمہ داران سے بات کریں دعوت اسلامی کے لئے آپ کو مل جائیں گے میں دو گھنٹے دعوت اسلامی کے لئے دینا چاہتا ہوں مجھے بتائیے میں کیا کروں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت پیارا انداز ہو جائے گا ایسے آپ کیک کیوں نہیں کٹتے آپ امیر سنت کی ویدادت کے موقع پر کیک کاٹنے کو امیر سنت ناجائز نہیں کا نا ناجائز ہے جبکہ اس میں اور کوئی ناجائز ہونے والی بات نہ ہو مگر امیر سنت اس کو پسند نہیں فرماتے کیونکہ اصلاح میں اس میں ماحول جو ہے وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے پھر اس کے ذرات گرنے اور یہ زائع ہونے کے اس کے اندیشے بہت ہوتے ہیں امیر سنت اپنی ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے کہ کیک کاٹا جائے تو پھر وہ ماحول جو بنتا ہے وہ ایسا مطلب جس کو روحانی روحانی ماحول جس کو روحانیت والا معلوم تورہ تغفلت کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ بالکل بیٹھ کر اپنے گھر میں حمد و نات اور منقبت کا سسلہ کریں درود و سلام پڑھیں قصیدہ بردہ شریف پڑھیں اور جو اس کا ثواب ہم اندیشوں کو تحفے میں دیں انشاءاللہ پھر ہمیں اس کا فائدہ بہت ہے کہ آپ اپنے نام آئے عمال اور جتنی آپ کو نیکیاں مل کی گئیں ان سب کا آپ جمع کر کر حساللہ سواب کرنے والوں کو کر دیتے ہیں تو یہ بات وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت سارا ملٹیپلائے ہو کر ہمیں آتا ہے یعنی ہم نے سوچے اب یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی نیکیاں مجھے مل کر رہے ہیں یا مجھے حسال کر رہے ہیں تو میرے کان میں یہ آواز آتے ہی میں تو نیت کریں لیتا ہوں وہ پاک پاک سے ہے تو نہیں کچھ بھی لیکن پھر بھی جو اللہ پاک کی مرضی تو یہ کیا بھی ہے پھر ان کے پاس گیا اب ان کے پاس یہ سارا ہوا اور ایک خوبصورت انداز سے پھر یہ دوبارہ کتنا سارا ملٹیپلائے ہو کر ہمیں یہ ملتا ہوگا تو یہ موجھے موجھے لگ جاتی ہے مرحبا جی کود پیارے نگرانے شورہ اور آشکانے رسول کو باپک کا یوم ویلادت مبارک ہو میرا نام اوڑایا نتاریا ہے میں چار سال کی ہوں پیارے پیارے نگرانے شورہ سنمان بھائی اور مدنی چینل کے ازرین کو کی مٹھی مستطعہ یوم ویلادت مبارک ہو پیارے پیارے نگرانے شورہ آپ کو پیارے پیارے امیرے اہل سنت کا یوم ویلادت مبارک ہو آپ سے عرض ہے کہ آپ سیدی امیرے اہل سنت کی پیاری پیاری اداوں پر اور صیرت پر کوئی ایک کتاب لکھ دیں امید ہے امت مسلمہ کی رہنمائی ہوگی اور دوسرا پوچھنے یہ تھا کہ آپ دامت ورکات و ملالیہ دورانے مدنی مذاکرہ کیا تحریر فرماتے ہیں جزاکہ اللہ و خیرہ مجھے لکھنا ہے نا یہ فن ہے مجھے لکھنا نہیں آتا جیسے جس کو آپ تحریر کہتے ہیں لکھنا مجھے لکھنا یہ میرا میری فیلڈ نہیں ہے اور میں یوں کتاب جس کو کہتے ہیں کہ کتاب لکھنا ایک فن ہے آپ کو آتا ہے اور آپ کلم لے کر لکھنا بیڑ جائیں تو پھر اس کو پڑے گا کون تو اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شعبہ المزید و علمی تعروف امیل سنت بہت اچھی کتاب ہے اس کے پیچھے باقاعدہ اس کا پورا ایک بیگراؤنڈ ہے تعروف امیل سنت مقتدور مدینے کتاب ہے اس پر دیکھو میں آپ امیل سنت کے سیرت بتاتا ہوں کئیوں کو نہیں بتاؤ گا شاید آپ نے پہلے سنا ہو یا کئی فرس ٹائم سنیں گے یہ تعروف امیل سنت ہے نا یہ ہم جب شورہ بنی تھی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد امیل سنت کی کتاب آئی تھی آداب تام فیدان بسم اللہ پیٹکہ کفر مدینہ تو اس کا پورا ایک جلد بنی فیدان سنت جلد اول جو فرس ٹائم چھپی تو ہر کتاب میں مصنف کا تعروف ہوتا ہے ہم اسلام بھائی نے مشورہ کیا کہ اس میں امیل سنت کا تعروف ہونا چاہیے ہر کتاب میں امیل سنت کا تعروف ہوتا ہے تو ہم نے بھی امیل سنت کا تعروف کی ترقیب بنائی اور اس کتاب میں ڈال دی اب یہ چھپ کر کتاب آگئی مجھے امیل سنت نے فون کیا میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں گھر سے فیکٹری کی طرف جا رہا تھا اپنے کام پر اور راستے میں امیل سنت کی مجھے کال آگئی ای تنک کہ شاید بیس یا پچیس منٹ تک امیل سنت کال پر مجھے یہ سمجھاتا ہے عمران یہ اپنے کیا کیا ہے آپ نے کتاب میں میرا تعروف ڈال دیا ایک تو اس کو لکھنے کو پسند نہیں کیا آپ نے پھر آپ نے کیا کہ آپ سوچو کہ میں کتاب دوں کیا اپنے فیدان سنت کو کسی کو بھی نہیں دے سکوں گا اس میں آپ نے جو کچھ لکھائے میں کیسے دوں ایک تو آپ یوں لکھ دیتے ہیں اور یہ لکھ دیتے ہیں پھر وہ ایک امیل سنت کیا کہ یہ انداز ہے اتنا آپ نے مطلب کیا پھر میرے بعد پھر پتہ نہیں کس کس سے آپ نے یہ ساری کوششیں فرمائے کہ آخریکار ہمیں وہ تعروف امیل سنت فیدان سنت سے نکالنا پڑا تو اب آپ کو تسلیح ہوئی کہ بس اب اپنے کتاب تو فرمائے میں کتاب دوں دو اس میں تو میرے آپ نے اتنا ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں میرا تو میں تو نہیں دے سکوں گا میں رہت ہی نہیں اٹھے گا دن کے دینے میں میں سوچتا رہے گا یہ بھی لوگ ہیں نا یہ لوگ ہیں نا مطلب ہم کتنا پسند کرتے ہیں لوگ تو بتاتے ہیں یہ بھی خدمات ہے میری یہ بھی قویلٹی ہے میری یہ بھی نولیج ہے میرا یہ بھی علم بھی ہے میرا ایک دفعہ میں نے ملتان کے اشتماعہ میں بیان کیا تھا وہ بیان وہ آخری دن دے ہوتا تھا اس سے پہلے ایک نشیشت ہوتی تھی جو اس میں اسلام بہنیں بھی جمع ہوتی تھی ملک بھر میں اور اسلام بھائی بھی وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملتان اشتماعہ میں بیانہ الگ ہوتا تھا اور اسلام بہنوں کا بیانہ الگ ہوتا تھا پھر ہم نے ایک کر دیا پھر اس میں مجھے اسلام بہنیں کہا آپ بیان کرو تو میں نے وہاں پر امیر لسنت کی دینی خدمات پر بیان کیا تھا اس پر میں کہا تھا کہ آپ کس کو ثابت کرنے کے لئے کام کرتے ہیں باپرے باپرے یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اکیلے میں کئی مرتبہ ان کی طرف سے یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو یہ مطلب کے جس کو کہتا ہے ناپسند دیدگی کا ایزار وہ بھی اکیلے میں میں بھی ہوں اور وہ بھی ہیں اکیلے ایسا نہیں کہ وہ اب بساو کہتا ہے نا سامنے کچھ بولنے میں بھی پوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ تو فیل یہ کرتے ہیں یہ بھی ایک صیرت کا خوبصورت پہلو ہے یہ بھی خوبصورت عادت ہے یہ بھی خوبصورت کردار ہے یہ مطلب بندہ خود کو ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے یہ عمل جو ہے نا ایک تو ان کی عادت کا حصہ ہے مگر ہمارے لئے اس میں بڑی تربیت ہوتی ہے نا ایک پرسنلیٹی ہے ایسی جو ہم کہہ رہے ہیں مگر اس کو پسند نہیں کرتی وہ اور ہم ان چیزوں کو بھی پسند کرتے جو ہم نہیں ہیں ہی 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 کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں تو آپ امام غزیلہ علیہ رحمہ کو پڑھیں اس طرح اور علیہ کر رہا بزرگان دین کو پڑھیں تو ہمیں لگے گا بھی پچھتے دنوں مفتی قاسم صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اگر میسیج کے ذریعے ہو رہا تو وہ ایک صیرت پر کتاب پر کسی بزرگ کی صیرت پر پڑھ رہے تھے تو مجھے انہوں نے فورٹی فائی فیفٹی سیکنڈ کا انہوں نے میسیج کیا کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں اور جو ان کے مطلب کے اتباع سنت اور سنتوں سے محبت اور جو کچھ یہ میں پڑھ رہا ہوں کتاب میں بس مجھے کہہ سکتے کہ میں خلاص عرص کر رہا ہوں کہ مجھے ہر عرصہ پر امیل سنت یاد آ رہے ہیں امیل سنت کی صیرت پر کتاب لکھی گئی ہے تو یہ مطلب بلکل بزرگوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی باتیں اگر ہم جیسے سنتے ہیں تو کبھی جیسے یہاں علوم پریں گے تو وہ بات ہمیں یہاں علوم میں مل رہی ہے ان کی باتیں سنتے تو وہ بات ہمیں فتح و رضیبہ میں مل رہی ہے ان کی باتیں سنتے تو وہ بات ہمیں رسالہ کشیرہ میں مل رہی ہے ان کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کئی بزرگوں جو حدیثوں کی شروحات لکھی گئی ہیں وہ کہیں نہ کہ حدیث کی شرعہ میں وہ بات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کئی باتیں ہمیں قرآن کریم کی تفاصل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ سوٹ جو یہ تھوٹ جو ہم کو دے رہے ہیں یہ قرآن حدیث صحابہ اولیاء اور اسلاف اور تصوف کی جو کتابیں اور عالی میار کی کتابیں لکھیں کشف المہجوب جیسی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ کیا ہم ان کو سنتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کتابوں میں لکھی ہوئی جو باتیں اور تعلیمات ہیں یہ اسے آج کے دور میں آج کی قوم کو ان کی عقلوں کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق ان کی علمیت کے مطابق ہم تک پہنچانے کی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کی خاص خوبی جیسے انہوں نے کہا اس وقت ہمیں ایک درپیش ایک اہم ترین مسئلہ جو ہمیں اس وقت درپیش ہے اب یہ باتیں اب یہیں اسی فورمیٹ میں ہو سکتی ہیں جو میں فیل کرتا ہوں اور یہ ایشو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ جس کو دین سکھانا دین پڑھانا دین سمجھانا ہے نا اس کے لئے بڑا ایک معارکہ ہے ایک بڑا اس کے لئے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اقتعداد جو آسان بھی اردو سعینی سمجھتی چی جائے گا کہ مشکل سمجھے گی تو مفتیان کرام سے لے کر دعوت اسلامی کے مفتیان کرام سے لے کر فتوہ لکھنے والے مفتیان کرام سے لے کر ان کے شاگردوں سے لے کر جامعہ المدینہ کے اساتذہ اور طلبہ کرام سے لے کر قاری صاحبان اور ان کے پاس پرنے والے بچے بچیوں سے لے کر مبلگین اور جو یہ ہمارے جو تحریر کرنے والے مزید علمیہ کے جو اسلامی بھائی ہیں جو رسالے کتابے ہمارے لئے تراجیم کرتے ہیں تحریر کرتے ہیں ان سب سے لے کر سب کی مجموعیت ہے بات کی تو انہوں نے ایک خاص موضوع پر سب کی تربیت فرما رہے ہیں اس وقت اور بری ہارڈلی انہوں نے لیا ہوا اس کو کہ کسی صورت اپنی اردو کو آسان کریں مبلگین یہ تو مطنی چینل پر کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کیا سمجھے گی یہ قوم کیسے سمجھے گی جو لفظ ہیں ان کا انگلیش میں ٹرانسلیٹ لائیں یا اردو اتنی آسان کریں کہ وہ اس کو سمجھ آپ پینتالیس لوگ نہیں سمجھتے انچاس لوگ نہیں سمجھتے ان سٹھ لوگ نہیں سمجھتے ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ اس کو اس کے انگلیش میں بول دیں آپ نمازی نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے تو وہ نمازی کہیں ہو چلے جائیں گے اچھا نواسی ہے تو یہ ہوگا یہ یہ تھوٹ آپ کو کہاں سے نظر آئی ہے آپ مجھے بتا دیں پھر دیکھ جملہ میں ان کا موسٹلی کوڈ کرتا ہوں میرے تو پہترین وہ ایک گائیڈ لائن ہے کہ جب ان کو کہا جائے حضور تو مستحب ہے نا تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ مستحب اس لئے کہ اس کو چھوڑا جائے مستحب اس لئے کہ کیا جائے مستحب کرنے کے لئے چھوڑنے کے لئے نہیں ہے کیونکہ اس میں ثواب ہے اللہ اکبر کمال ہے نا کمال ہے لا جواب بات ہے یہ لا جواب لوگوں کی باتیں لا جواب ہی ہوا کرتی ہیں کامی لوگوں کی باتیں کامی لوا کرتی ہیں ہمیں مطلب کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم کئی باتوں کو خود ہی ایبزورپ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا ان کی سادگی کی باتیں ہیں ان کی کیفائی شعاری کی باتیں ہیں یہ ساری باتیں ہیں ہم تو مطلب ان کے بے تو بیدہ تو گھر میں آنا جانا ہے نا میں نے تو آج تک ان کے گھر میں فریج نہیں دیکھا اور اگر میں کہوں آپ کو تو یہ یہ انہی بزرگوں کی صیرت والی صیرت ہے ان کی کہ ایک وقت کا کھانا کھایا تو دوسرے وقت کے لئے بچاتے نہیں ہیں وقت وہ کھانا چلا گیا اب گھر میں آپ آئیں تو آپ کو گھر میں ایسا نہیں جو تم فریج کھولیں گے تو وہ کھانا وانا مل جائے گا بزرگ چلا گیا اب وہ وقت آئے گا کھانے گا تو وہ کھانا آ جائے گا پھر کھانا کھایا پھر وہ مطلب اس طرح کی کفایت شعاری کے ساتھ ساتھ بڑی قناعت والی ہے بڑی توقل والی زندگی ہے نیک لوگوں کے کیا وہ سب جاننا چاہتے ہیں اللہ پاک نے اولیاء کرام کے مطالع جو قرآن کریم میں فرمائے سورہ یونس میں نے یہ ان کی پہچان ہے اولیاء کرام کی وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا اب ایمان لائے تقوی اصل ہے وہ تقوی وہ تقوی ہے شریعت پر فرائض پر واجبات پر عمل کرنا حرام و ناجائز کاموں سے بچنا اور پھر اس پر مزید جائیں تو سونے پر اور نور العلہ نور کے وہ سنتوں کے پیکر مستحبات پر عمل کرنے والے اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے اور اللہ پاک ان پر کرو اور رحمت نازل فرمائے بچوں کی تربیت جس طرح یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک ہمارے لئے گائیڈ آئین ہے کئی ایسے بچوں کو ہم نے مدی چینل پر دیکھا جن سے ہم نے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے آج کر رہا ہوں میں پیزان اور نائن اکاڈمی میں پتا ہوں پیارے نکران شورہ اور تمام عشقان رسول کو چھویس شریف بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہم نے امیر علی سنت سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں جن کا ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا گھر والے ہمیں روکتے بھی تھے تب پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم ان کو دیکھتے تھے ان کو سنتے تھے اور ان کا فکرہ ایک ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو میں ہوں نہ آپ لوگوں کا حنصلہ بڑھانے کے لیے ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھ میں یہاں چاہوں گا بات نکلی ہے بات اس پر بھی کرہی دیں آپ کہ بعض وقت پیرنٹس جو ہوتے ہیں والدین وہ اولاد کو نیکیوں کی طرف بڑھنے سے ہی جو ہے وہ روک رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے یہ میں نے سنی ہوئی بات ہے یعنی مجھے میں نے مجھے ماں باپ باپ نے کہا کہ آپ میرے بچے کو مدنی کافلے میں بس آپ لے جائیں اور اس کو جو ہے نا وہ دینی محول سے ببستہ کر لیں اس پر بھی آپ کچھ بات آئی ہے تو اس پر رشاد فرمائیں کہ کیوں آخر ہم اللہ رسول کی اطاعت کی طرف بڑھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رسے بے چل رہا ہے سنتیں اپنانے کی طرف جا رہا ہے تو کیوں اس کے اندر ہیڈل رگاوٹ کیوں بنا رہے ہیں سب علم کی کمی اور مز گائیڈ ہونا بھی ہوتا ہے علم کی کمی بھی ہوتی ہے کہ یہ اگر اس طرف چلا جائے گا تو یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہے گا کمانے کا نہیں رہے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ایک غلط پرسیپشن اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو دور کرنے کے لئے ہم ہی کو کوشش کرنی پڑے گی اور والدین کو یوں ہوتا ہے کہ اگر یہ مذہب کی طرف چلا جائے گا تو پھر یہ دنیا کا نہیں رہے گا حالانکہ مذہب کی طرف جانے میں ہی دنیا کا بھی بھلائے اور آخرت کا بھی اسی میں بھلائے یعنی جو مذہب کی طرف نہیں ہوتے دین کی طرف نہیں ہوتے ان کو دین کے تعلق سے تو عموماً پتہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہے لیکن دنیا کے معاملات ہوتا ہے اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں مگر جو دین کی طرف ہوتا ہے اس کو دین کے ساتھ ساتھ اپنے دنیا کی سمجھ بھی آ جاتی ہے دنیا بنانے اور دنیا سوارنے کے لئے میرے لئے کیا چیزیں درست ہیں اور کیا چیزیں درست نہیں ہیں دین سکھاتا ہے یعنی دین ہمیں دین کے ساتھ ساتھ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بہتر کرنے کا طریقہ بھی ہمیں دین بتاتا ہے مگر دنیا کا انداز ہمیں دین کے تعلق سے اور آخرت بہتر کرنے کے تعلق سے نہیں بتاتا تو کیا چیز بہتر ہے تو یہ دعوت اسلامی کا دینی محول یہ ہے کہ جب ہم اس میں آتے ہیں تو ہمیں اپنی دنیا کو بہتر کرنے کا بھی موقع ملتا ہے جس میں خوشی حقوق کے ادائیگی اور آخرت کی اسی طرح آخرت کی تیاری کا سسلا بھی ہمیں یہی سے الحمدللہ ملا کرتا ہے اللہ پاک ہمارے عمیل السنت کو سلامت رکھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ آفیت دے میرے مالا آفیت مولا ماشرہ ہو گھر ہو میرا ہم نے کا گہوارا